گلستان نیوز کے ناظرین پھر سے ایک بار آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں دراست میں تو آپ کو دکھا دیں ٹھیک میرے پیچھے آج پورا مارکٹ جو ہے خالی نظر آ رہا ہے چونکہ لگاتار آج چوتھے روز بھی 144 نافذ کیا ہوا ہے پورے بازار میں اور لوگوں نے بھی جس طرح سے لوگوں کو ایوار کیا گیا تھا ڈوٹوڈور کمپیننگ کے ذریعے لوگوں کو مجینوں سے اعلان کے ذریعے اور ہر طرح کی کوشش کے بعد آج آپ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ لوگ کرونا کے چلتے یہ سمجھ چکے ہیں کہ لوگوں کو آپ گیادرنگ نہیں کرنی ہے اور پولیس ساملے کی طرف سے آپ کو میں دوسری طرف دکھا دوں کہ پولیس ساملے کی طرف سے دلگاتار پولیس جو ہے اس وقت بازار میں موجود ہے اور لوگوں کو بار بار سمجھا رہے ہی کہ آپ گیادرنگ اس میں آ رہے ہیں لوگوں کو یہ بھی سمجھا رہے ہی ہے کہ ایک سو چورتالی جو ہے وہ نافس کیا ہوئے ہیں پورا مارکٹ آپ کھالی دیکھ رہے ہو ہم آپ کو بتا دیں آج صبح سے ہی یہاں پہ مومنٹ بن ہے اور ٹھیک ساری دکانی بھی لگ بگ بند رہی ہے وہیں میڈیکل شاپ جو ہے وہ کھلی ہے اور یکا دکا کریانا دکانے صبح کے ٹائم کھلی دیکھنے کو ملی ہمارے ساتھ کچھ لوگ بھی جڑے ہوئے ہم تھوڑا سا جانا چاہیں گے کوئی لوگوں سے صبح سے ون فورٹی فور نافس کیا ہوا ہے اور آپ کس طرح دیکھتے ہو اس کا کیا فائدہ رہے گا ایز اڈاکٹر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا میں اس مو کو بہت سرا ہوں گا یہ ٹائم کی نیڈ ہے ابھی it is a need of our کیونکہ ابھی سٹیج تھری سٹیج میں تھرڈ سٹیج میں ڈیزیر جا رہی ہے جہاں پہ کومنیٹی میں فیلنے کا بہت اندیشہ رہتا ہے تو سٹیج فرس سٹیج سیکنڈ ہمارے انڈیا کے اس میں تو کراس ہو چکا ہے تو اس زمن میں یہ بہت امپارٹن بنتا ہے کہ لوگوں کا جو سوشل آئیسولیشن ہو سوشل ڈسٹینسنگ ہو سوشل ڈسٹینسنگ جتنی منٹے رہے گی اتنا یہ سٹیج اس سٹیج رک جائے گا حالت ہو جائے گی ڈیزیز پروسس ڈاکٹر زمیر پیشے سے فیزیشن ہے سر آپ کی طرف سے لوگوں کے لیے ایک کیا ایڈوائس رہے گی میں سپیشلی ایمپورٹنٹ لوگوں کا اس ٹائم یہ بولنا چاہو گا کہ پٹیکیورلی سوشل ڈسٹینسنگ منٹین کرے ایسے بیڑ بارٹ میں مت جائے جہاں انیسیسری ٹراؤلنگ آوائیڈ کرے جہاں پہ کراؤڈنگ پلیسز ہے وہ آوائیڈ کرے ٹھیک ہے پٹیکیورلی جہاں پہ یہ ہمارے ہوتلز ہے چھوٹے چھوٹے ٹی سٹالز ہے یہ بند ہونے چاہے کیونکہ یہاں پہ جو میں نے انیلائز کیا ہے اپنی نظر سے جو میں نے دیکھا ہے یہاں کے یہ چھوٹے چھوٹے ٹی سٹال جو ہیں بہت پور وینٹلیٹڈ ہے اور ان میں بہت اورکراوڈنگ ہو جاتی ہے جہاں پہ ایک بندے کو بیٹھنا چاہے وہاں پہ چار چار بندے بیٹھتے ہیں میں ایک مہینی سے لوگوں کو اس چیز سے آگاہ کرا رہا ہوں اور آج پریکٹیکلی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس چیز کا اثر ہو رہا ہے لوگ سمجھ گئے بات کو سوشل دسٹنسنگ مینٹین ہو رہی ہے اس میں ایڈمنسٹریشن کا بھی بڑا ایمپورٹنٹ رول ہے ہمارے ہاسپٹل نے بھی ہم نے بھی پبلک یہاں کے پبلک وولنٹیر جو ہے ان کا بڑی رول ہے تو آئی ہوپ کے آگے جا کے یہ تو یہ تھے ڈاکٹر زمیر جو کی پیش سے فیزیشن نے ان کا بھی منحق لوگ سرا رہے ہیں کہ ون فورٹی فور ایمپورٹ کیا ہے یہ بہت ہی اچھی بات ہے چونکہ اس سے گیدرنگز کم ہوں گی لوگ آپس میں جاتا جڑیں گے نہیں تو اس کا صحیح میں لوگوں کو فائدہ ہوگا لوگ اس طرح کے وائرس سے بچیں گے تو جس طرح سے کرونا کے چلتے لوگوں کو ایوائر کیا جا رہے ہیں وہیں سے اب ایک نیا کمپیننگ سٹارٹ ہوئے جس سے گاؤں گاؤں محلہ محلہ جا کے لوگوں کو ایوائر کیا جاتا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ ولینٹر اور میڈیکل سٹارف جڑے ہوئے ان سے جانا چاہیں گے جس طرح سے دورٹو دور کمپیننگ سٹارٹ کی گئی ہے اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے جی کل ہمیں بیمو دراز کی طرف سے ایک ہدایت ملا تھا کہ ہم ولینٹرز کیونکہ ہماری ایک اورگونزیشن ہے جو سوشل وارک کرواتی ہے تو ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ ایمپلائز ہے اور اس میں ایک ڈپارمنٹ کی جو ہے میڈیکل اسٹین بھی ہوتا ہے ہم پچھلے دو دن سے یہ کمپیننڈ دورٹو دور کروا رہے ہیں جس میں ایک ہماری گروپ جو ہے کھربو جو ہمارا کھربو علاقے سے کل وہ تھسگام تک انہوں نے دورٹو دور کیا تھا اور آج وہ تھسگام سے ادھر آئیں گے تو ہمارا جو گروپ تھا کل ہمیں ٹاسک دیا تھا مشکو کل ہم نے پورا گاؤں دورٹو دور کیا ہولیال کا پورا دورٹو دور مراد باگ کا ہم نے ایٹی پرسن دورٹو دور کل ہم نے کروایا اور آج جو بھی بچا تھا بیس پرسن وہ ہم ابھی کر کے آ رہے ہیں اور پرانداز گاؤں جو ہے جو کافی دور درست علاقہ ہے واحد علاقہ ہے وہاں پہ بھی ہم نے کمپلیٹ کیا ہے کنسپٹ یہی ہے کہ ہم ان سے یہی ایویرٹ کرا رہے ہیں ایک تو جو گروہ میں بیٹھے مومنٹ نہ کرے سفائی کا خیار رکھے اور زیادہ سوشل گیدرنگ نہ کرے اور سب سے بڑی چیز جو دفعہ ایک سو چورتالیس سرکار نے لگایا ہے اس کا اولنگن بھی نہ کرے لوگ بازاروں کی طرح نہ آ جائے اور وہ وہی لوگ آ جائے جس کو بہت اشت ضروری ہوگا تو یہ سارا کمپین ہم ایڈبیریسٹریشن کی میسیج اور خاص کر میڈیکل پوائنٹ آف یو سے ہم گر گر جا کے یہ لوگوں کو ناظرین تو اس وقت ہمارا ساتھ جڑے ہیں بیوڈیو دراز گولام سلجو کی اب سیٹی مجسرے دے سیٹی سے مینم رکترگین کے انچارج ہے تو ان سے جانا چاہیں گے اس وقت آل ورس نیریو کیا ہے تو سر آپ کا بہت بہت ویلکم کرتے ہیں جس طرح سے کوئیٹ نائنٹین کے چلتے لوگ اس وقت گافی پینک ہے ڈر کا ماحول ہے تو اب یہاں پہ وان فورٹی فور بھی امپوس کیا ہوا ہے تو اس بارے میں آپ لوگ کس طرح سے پرپیئر ہو کس طرح سے اس پر نگرانی کر دے تو سب سے ملے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں آپ کچھین ٹیوی سے ہیں تو اس وقت انشان اللہ سیچوشن تو بلکل نورمال ہے باقی تو ہر کسی کو یہ ایلم ہے کہ آج پورا غورر کے اندر ایک وابا جو کی ورنہ کوریس کے نام سے پھیلا ہوا ہے تو انشان اللہ اب اس چیز کو روگنے کے لئے اب جب ہمارے جسٹیک ایمر سٹیٹ صاحب نے یہاں پر ایک سو چو چو چالیس نافیز کیا ہوا ہے پورا ٹیسٹیک سے اندر تو انشان اللہ اب اس ایک سو چو چالیس کو لیکھے بلکل کمپلیٹ بن ہے ہمارے یہاں سب ڈیویجن ڈراز کے تمام مارکیٹ اور میں خاص کر تمام لوگوں کا بھی بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے انمیسٹریشن کا کافی سا دیا تو آج جس طرح آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ہزار بازار کے اندار کی اس طرح کی مومنٹ ہے بلکل زیرو ہے پبلک مومنٹ زور ہے اور دوسری بات جو آج یہاں پر نورو جو اید کا ایک اچھا ایک مومنٹ تھا اب لوگوں نے اس کو بھی اس پر امیشت کرنے سے گزر کیا تو ایک اچھی بات ہے کیونکہ ایک سوشل یہ ہونا چاہے لوگوں کی طرف سے تاکہ اس بیماری کا یہی علاج ہے کہ ہم نے جھوڑنے سے بازار میں پھرنے سے گیرنگ کرنے سے روگنا ہے تو انشاءاللہ ہم اس چیز پر انمیشتریشن کا ساتھ دے کے عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ ہم سامارے سب کی سبتی ہے تو اس کے بعد میں آپ سے آپ کے اس ماریان سے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو انمیشتریشن نے جو ایک سٹیپ اٹھایا ہے 144 نافیز کیا ہے یہ تو پورے لوگوں کی حفاظت کے لئے کیونکہ اس بیماری کا واحد علاج یہی ہے کہ ہم نے اپنے گھر میں بیرنا ہے ہم نے گیرنگ نہیں کرنا ہے ہم نے زیادہ مومنٹ نہیں کرنا ہے تو میں آپ لوگوں کا خاص کر پھر سے میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ آج جو کوپریٹ کرے انشاءاللہ اس کو پھلال جاری رکھے شکریہ تو یہ تھے مجسٹریٹ سٹی کے ان کا بھی ماننا ہے کہ لوگ اب کافی سمجھ چکے ہیں لوگ ایوائر ہو چکے ہیں اور لوگوں سے یہ ہمارے چنل کے تھو یہ مسیج بھی دے رہے ہیں کہ لوگ اب گروہ بازران سے گریز کرے گروہ میں رہے فیملی کے ساتھ رہے تاکہ کرونا جیسے وارش سے لوگ بچے اور اپنے دیش کو اپنے خطے لدہ کو اور اپنے علاقے کو بھی محفوظ رکھے دراست مدسر آمد گولستان نیوز